ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ اور یہ نیوز ہے بلو ورلڈ سٹی کے حوالے سے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں بلو ورلڈ سٹی کی منیجمنٹ نے ندیم صاحب نے نعیم بھائی کا اس میں بہت بڑا رول ہے سرفراز صاحب ورشت صاحب جو بھی منیجمنٹ میں ہیں بریر صاحب ہیں حمزہ صاحب ہیں سپیشلی ندیم صاحب نعیم صاحب اور ہمارے درمیان ایک متفق کا ارادہ یہ بنا ہے کہ یہ ایک شہر ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کو ہم لگے رے ڈیولپ کرنے تو پچاس سال چاہیے لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ ابھی تک وہ پچاس سال والا سفر ہم اس میں سے کمزگم آدھا جو ہے وہ تین چار سال میں اللہ نے کروا دیا ہم اس سفر میں آگے اور یہ میں اس فورم سے پورے پاکستان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیا شہر تب بنے گا جو اس ملک میں لوگ پہلے ڈیولپمنٹ میں ہم سے زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں وہ بھلے سرکاری ادارے ہوں یا کوئی پرائیوٹ ادارہ ہوں ہم سب کو کھلے دل سے آفر کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ دبائی کی طرز کا یہ شہر بنے اور ڈیلیور اور ہماری زندگیوں میں ڈیلیور ہو اس ملک میں جو قوتیں جو ملک کی ترقی میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں وہ بھلے ڈی ایچے ہو یا اور کوئی بڑا ڈیولپر ہو اس کو ہمارا انمیٹیشن ہے آئے زمین ہم دیتے ہیں ہمارے ساتھ ملکے دبائی بنائے میرے یہ دونوں ڈیولیمنٹ اتھارٹیز اسلامباد کی سی ڈی اے کو بھی یہ اوپن آفر ہے ردیم بھائی کی طرف سے نائم صاحب کی طرف سے آر ڈی اے کو بھی اوپن آفر ہے میں ایمن ہم بیریہ کو بھی آفر کرتے ہیں ہم کیپٹل سمارٹ سٹی کو بھی آفر کرتے ہیں کہ آئے اس پورے ایریا کو دبائی بناتے ہیں مل کر بناتے ہیں یہ آپس میں لڑائیاں لڑنے سے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینجنے سے نہیں بنے گا یہ مل کر بنے گا اور اس ملک کو اس وقت ضرورت ہے یہاں ایک دبائی آباد کیا جائے جب بھی کوئی ملک ترقی کرتا ہے تو اس کی گروت کا حساب اس کی ڈیولپمنٹ سے لگایا جاتا ہے تو اگر ہم یہ ڈیولپمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ پاکستان کی اکانومی کے سارے مسائل یہاں سے حل ہیں لاگ ڈیل لاگ ڈاؤن پیمنٹ میں نہیں بن رہا ہے یہ سب کے لیے ایک سائنس ہے میں سمجھا دوں کوئی ڈیولپمنٹ بھی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ سیکھ لے ہم یہاں سے شروع ہوئے اور یہاں تک ڈلیور کر رہے ہیں پروجیکٹ ٹھیک ہو گیا جو اور جس وقت آپ یہ شیخ زائد روڈ بنا دیتے ہیں آپ موٹر وے سے آئے آپ ادھر ٹرن کرنے تو پندرہ منٹ میں آپ ادھر ہوں گے آپ ادھر ٹرن کرنے تو پندرہ منٹ میں آپ ادھر ہوں گے اور موٹر وے ہی سب سے ایزی ایکسس ہے اس کے بعد یہ سی پیک روٹ ہے اور رنگ روڈ ہے یعنی ہمارے پروجیکٹ کے کسی بھی کونے میں جیسے دبائی میں آپ نے کسی بھی کونے سے کسی بھی کونے میں ٹریبل کرنا تو it takes 45 minutes تو جس وقت یہ ایک مین شہرہ پورے پروجیکٹ کو آپس میں کریکٹ کر دے گی تو آپ یہاں پہ ہیں یا آپ یہاں پہ ہیں doesn't matter تو جو ہم نے ڈیڑ ڈیڑ لاکھ روپے جس طرح انہیں لگ رہا کہ بہت کم قیمت میں بیج دیا تو اللہ کی میرمانی ہے ندیم صاحب نے جو خریداریاں کی ہیں وہ آپ کی سوچ سے باہر ہیں ابھی بھی نا اللہ کا شکر ہم نے اچھے وقتوں میں خریداریاں کی ان ریٹس میں کی جن میں ہم ڈلیوری دے سکتے ہیں اچھا اب ہوگا کیا جب یہاں سے لے کے یہاں تک ایک شہر بنے گا اور اس میں آبادی آئے گی تو بہت سارے کمرشل سپورٹس کھلیں گے بہت ساری امارتیں بنے گی اتنا ریوینیو ہم جنریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پانچ داز ہزار ارب روپے کا پروجیکٹ بھی میں کھوں تو کم کہہ رہا ہوں اب دبائی کو پانچ داز ہزار ارب میں گن سکتے ہیں نہیں نہیں وہ تو مطلب unmatchable properties ہیں تو یہ ایسے بننا ہے شہر جب اس شہر نے ایسے کھلنا ہے لکھ 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 روپے جو آج لوگ ہمارا اساسہ ہے ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہم پہ جتنا بھی trust کرتے ہیں وہ بھی ان کا ڈبل ٹرپل ہوگا کام اور جو نئی properties ڈیویلپ ہوں گی مثلا یہاں سپورٹس ویلی بلاغ میں ہم نے پانچ مرلے کا پلوٹ بیس بائس لاکھ میں دیا جو یہاں ڈیویلپ ہو رہا ہے اب یہاں ہم لا رہے ہیں شوئے بختر انکلیو اسٹیڈیم بھی آ رہا ہے اب شوئے بختر انکلیو میں جو ہم پلوٹ کی پرائس نکال رہے ہیں یا جو اس پہ ولا دے رہے ہیں وہ تقریباً پانچ مرلے کا پلوٹ پچاس سے ساٹھ لاکھ روئے کا بن رہا ہے ندیم بھائی تو میرے سر لڑتے ہی رہتے ہیں آپ بہت سستہ بیچ رہے ہیں مہنگا کر کے پر انہوں نے جتنی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں تو وہ صحیح کہتنے ہم علم جان جکھوں والا کام ہے اور کئی دفعہ ان کی پوری فیملی نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ کام اچھیب کیا اللہ کی میرے بانی اس ملک میں آپ کو پتا ہے کیسے کام ہوتا ہے تو اب جب یہاں پہ ہم جیسے ایک پروجیکٹ ہے جو اسلامباد کی شروع میں نیا بنایا ہے ایٹین کا پروجیکٹ ہے سب جانتے ہیں وہ ایک دو کنال کا جو گھر ہے وہ ستائیس تائیس کروڑ کا دے رہے ہیں تو اگر یہاں پہ ستائیس کروڑ نہ سہی اس پہ مرلے کا ریڈ بنتا ہے تقریباً دس لاکھ رپیہ مرلہ ہم پانی لاکھ رپیہ سوری ان کا بنتا ہے چالیس لاکھ رپیہ مرلہ اور ہم دس لاکھ رپیہ مرلہ بھی یہاں بیجنے میں کامیاب ہو جائے تو جس نے یہاں بوکنگ کرائی یہاں بوکنگ کرائی اس کی لوٹری نکلا ہے یہ نہیں نکلا ہے اور ہمارے بھی پیسے پورے ہو گئے تو اس طرح یہ پروجیکٹ ڈیولپ اور ڈیولیور ہوگا یہ کانسٹنٹ ایک بزنس کیلکولیشن ہے اللہ کی میرمانی سے ہمارا کوئی کمال نہیں اللہ پاک گرارہے ہیں اور بار بار گرارہے ہیں بار بار گرارہے ہیں تو یہ اسی طرح ڈیولپ اور ڈیولیور ہوگا میں اپنے حضرت کا فرمان پڑھ رہا تھا صبح بندے کے پاس چوئیس ہوتی ہے کہ وہ خواہشات کا بندہ بنتا ہے یا اللہ کا بندہ بنتا ہے سب کی یہ کی جستجو ہے کہ یہ ڈیولپ اور پاکستان کی اکانومی کی قایا بھی پلٹے گی اور یہ ملک بنانے سے بننا ہے لڑنے سے نہیں بننا ہے تو دس اس ہاؤ اٹو اس گئنگ ٹو بی دان جیسے ملک ریاض صاحب نے ڈیولیومنٹ کی ہے جتنے ڈیولپرز ہیں اس ملک میں وہ آلٹی میٹلی ملک صاحب کو فالو کرتے ہیں تو ہم بھی فالو کرتے ہیں عزت کرتے ہیں ان کی ہم سے بڑے ہیں تو انہوں نے بھی ڈیولیومنٹ کر کے بیریہ کو بنایا نا تو یہ ملک بننا ہے تو ڈیولیومنٹ کر کے بننا ہے تو جیسے ندیم صاحب ایفرٹ کر رہے ہیں نعیم صاحب ایفرٹ کر رہے ہیں آپ سارے لگے میں ہم لگے میں یہ ملک بنانے سے کام کرنے سے بنے گا صاحب یہ بتائیں کیا بلو وٹ شیدی کا ہر میمبر جس نے فائل لیے ہے اور کس نے وہ دے رہے ہیں ہر بندے کے دل میں یہ ایک ہوتا ہے کیا مجھے پلوٹ مل جائے گا ندیم صاحب اس طرح بان جاتا اچھے کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں ندیم صاحب اور جواب دیں گے میں جواب دے دیتا ہوں یہ وہ جیسے نہیں آپ لوگ وہ لائنے بناتے زرک کے اچھی سی بلو ورلڈ میں فراد ہو گیا انہوں نے سوال پوچھا کہ پلوٹ ملے گا نہیں کہ نہیں ملے گا میں اس کا صحیح اور جو اللہ جانتا ہے حق ساتھ جواب دینے لگا ہوں مجھے نہیں پتا یہ اب چلانا مجھے کیوں نہیں پتا جب مجھے اپنی سانسوں کا نہیں پتا ندیم صاحب کون کی کا نہیں پتا تو ہم کیسے کہہ دیں ملے گا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی اللہ پاک نے ہمیں وہ سبب اور ذریعہ دیا ہے اس ملک کی ایکانومی کو کھڑا کرنے کا آپ لوگوں سے دوستیاں بنانے کا پاکستان کی عزت اوور سیز بنانے کا پوری دنیا میں اپنی دوستی کا جال بچھانے گا وہ دوستی کا جال بچھا لیا تو اس پہ خود ہی ترقی چل کے آئے گی اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جب اتنے صد کے دل سے یہ ساری ٹیم لگی ہوئے اور اتنے صد کے دل سے آپ لوگ پیسے دے رہے ہیں تو اللہ پاک اس کی حفاظت کرے گا ہم کچھ بھی نہیں اللہ دے گا ہم دینے کے لیے جی رہے ہیں سہر اس میں ایک بات اور بھی ہے نا کہ پلارٹ تو ہر اس بندے کو ملے گا جو پیٹرن کو فالو کرتا ہے یہ ریکویسٹ ہے یہ ریکویسٹ ہے بڑی اچھی ہے انہوں نے سوال کیا ہمارا ہر میمبر جس نے ایک روپیہ دیا وہ ہمارا بھائی ہے ہماری بنیاد ہے لیکن لا محالہ ایک کاروبار ہے اس کاروبار میں چند شرائط ہیں ان شرائط کو فالو کرنے سے ہی ہم بھی اس وعدے کی تکمیل کرنے میں کامیاب ہوں گے اگر ایک بھائی ہمارا وہ قسطے نہیں دے پا رہا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے ہم اس کے لئے ریفنڈ ہے ہم اس کو پیسے واپس دیتے ہیں کوئی مجبور آ جاتا ہے تو اللہ گواہ ہے کہ ہم ذاتی طور پر بھی اس کی مدد کر دیتے ہیں لیمیٹڈ کیسز میں لیکن یہ ہے کہ وہ جب پوری پیمنٹ دے گا تو ہم سے ایکسپیکٹ کر سکتا اور تقاضہ کر سکتا ہے وہ دو قسطیں دے کے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہماری گردبل نہیں ہوئی ہے سوسائیٹی اپلوٹ کینسل کرتی ہیں آپ لوگ کینسل نہیں کرتے ہیں یہ بہت نمبر نمبر ٹائم دیئے جا رہے ہوتے ہیں اس سے کسٹمر کی عادتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں آچھے اس پہ بھی میں بتا دوں ہم اس لئے نہیں کینسل کرتے ہیں کہ ہم اپنے شروع والے ممبر کو حد تلوزہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلتا رہے تو ہم صرف اتنا کرتے ہیں کہ کسی کا پلوٹ لچھے ہم نے ریجسٹریشن نو لاکھ میں کی تو اس کو ہم نے بارہ میں کر دی کہ یار اچھا چلو وہ اور اس وقت مارکٹ ریٹ پندرہ ہوتا ہے تو ہم میڈل وے اس کو پھر موقع دیتے ہیں ہمارے ساتھ رہو ہم کینسل نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری کلیر کٹ پالیسی ہیں سب کو لے کے چلنے کی اور ریفنڈ کا آپشن ہم نے لائف لانگ کھلا چھوڑا کہ جمبر جی آگے پہتے ہیں صاحب وہ کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا یہ کیا چکر ہے بلوٹ ٹیٹی کی خلاف میں دو سے سترہ سے کام کرنا ہر مہینے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی رولہ اللہ بڑا اخبار میں کبھی کوئی میڈیا کی پر آجاتا ہے کہ اتنی جب آپ کے پاس ستر کنال زمین تھی تب بھی یہ رولہ تھا جب دو لاکھ کنال زمین ہے تب بھی یہ رولہ آخر یہ کب ختم ہوگا پولیس یا ادارے ڈیفرنٹ قسم کی لوگ پرسنل ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کی تصویریں لدیم اجاز صاحب نعیم اجاز صاحب یہ وہ پرچے چرچے اکھے چکرے صاحب یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں یہ تو تقریبا چار سال ہوگیا بلو ورڈ سٹی کو بننے ہوئے یہ پرچے ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے ابھی تو چند دن ہوئے ہیں دوسرے سارے اندر چلے گئے ہیں دوسرے سارے ابھی چند دنوں میں یہ کون سے دوسرے چکری ہے وہ روڑ گا نہیں نہیں یہ سب کو بتا ہے میں بتا ہوں اسی طرح بلو ورڈ نے بھی چار سال پانچ سال مشکل میں گزارے ہیں ابھی ان پر وقت شروع ہو گیا تو اس میں مبارک اصول تو نہیں ہے جو کال آپ نے مکہی بیجی ہے تو گندم تو نہیں پیدا ہوگی مکہی اگے گی نا باہر نکلے گی نا تو اس طرح ہم نے جناب وہی چار سال پانچ سال ہم نے جو گزارے ہیں وہ یہی آپ کی سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں کیا یہ حسد ہے آپ زمین جناب زیادہ ہے یہ کیا یا کبزہ کرتے ہیں آپ یہ کیا کرتے ہیں حسد یہ ہے کہ آج دن تک اتنے عرصے میں چکری روڈ پہ کوئی پروجیکٹ کیوں نہیں بنا ہر بندہ چکری روڈ سے باگتا تھا زندگی میں پہلی دفعہ مشکل ترین مشکل ترین جگہ پہ جو ایک ایک بندے نے آگے بیجتا گیا بیجتا گیا بیجتا گیا کسی کو پوزیشن نہیں ملی جو پہلی دفعہ ہم نے جگہ واپس لی ہے جس پہ ڈویلمنٹ شروع ہے جس پہ کام شروع ہے جس کی وجہ سے زمینوں کو ریٹ اپ گئے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ زمین میں اب وہ ایک بندہ بار بار دکھا کے جو جو پیسے لے رہے ہیں ان کے زمین چلی گئی انہوں نے لڑائی نہیں کرنی جگڑے نہیں کرنے انہوں نے کیا کرنا ہے ایک یا دکان باندھ ہو گی یا روزانہ کی سر یہ زمین تھی جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا آپ لوگوں نے اس کو رانے لگا دیئے آپ نے بڑا اس علاقے کو بڑا اوپر لگے گئے وہ صرف لڑائی کی مین وجہ یہ تھی کہ وہی زمین بار بار لوگوں کو دکھا کے لوگوں کو لوٹا جاتا تھا اب یہ چکر نہیں رہا وہ زمین میں نے جس سے خریدی اس پہ میں نے اپنی مشین چلا دی کیا آپ بندہ یہ چیک کر سکتا ہے کہ بلو ورڈ سٹی کے نام کتنی زمین ہے کسی وقت شو بیز گھنٹے پٹواریوں کے پاس جائیں میں جناب ایک انٹرویو میں کہا تھا میرے سامنے چینل پہ بیٹھے ریوی نیو بیٹھے جس کی دل چاہتا ہے وہ میرے سامنے بیٹھے میں جواب دیں گا الحمدللہ میں نے پرچیز کی ہے چالیس موزیں کسی پٹواری کے پاس جا کے دے اور میرے جناب جس طرح سر کے بال ہے نا جناب اس طرح یہ میں نے ایک ایک نمبر اپنے ذہن کے در بٹھائے ہوئے ہیں کہ میں نے کہاں پہ پرچیزنگ کی ہے کہاں پہ نہیں کی ایک ایک چیز کا پتہ ہے یہ جی میں ہوئی بات کرنا لگا تھا ندیم بھائی نے کیا یہ جب سے دنیا بنی ایک نظام ہے جب حق کھڑا ہوتا ہے تو باطل کی چیخیں نکلتی بڑے بڑے گروپ جو ہے نا پریشان ہیں اور جس وقت جہاز اڑتا ہے نا میں تھوڑے دن پہلے ڈاکیمنٹری دیکھ رہا تھا جہاز کی شیپ اس طرح سے بنائی جاتی کہ جب ہوا چلتی نا تو وہ اور اوپر جاتا ہے تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے مخالف ہوا چلے گی کوئی بھی تحریک آج یہ ریزسٹنس یہ ہے جو گورمنٹ میں سمجھتا ہوں بے وکوفی کر رہی ہے خان صاحب کو جو ہے وہ آپ کر رہی ہیں ریزسٹنس دے گے کوئی بھی گروتھ جو ہے نا وہ ریزسٹنس میں ہوتی